اگر کوئی انسان خود اپنے گھر میں علاج کرنا چاہے اسے یہ معلوم ہو کہ گھر میں جنات وغیرہ ہیں تو کیا خود سے وہ جنات بھگا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ چاہ رہا ہے کسی کے گھر میں جنات وغیرہ ہیں اور اس کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جنات ہے تو میں آپ کو ایک دعا بتا دیتا ہوں اور اس کو صرف سننا ہے تو اس سے یہ آج کل لوگ بہت زیادہ ڈھکوس لباس جو چل رہے ہیں تاویز گھنڈا کرنے والے تو وہ جاتے ہیں تو وہ نہ کوئی ان کا کام ہوتا ہے نہ کچھ اور بس وہ ٹوپی پہنے آ دیتے ہیں وہ لوگ ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں جنات بھاگتے ہی نہیں ہیں جو اگر واقعی جنات ہے تو کوئی جناتوں کا تو وہ انکار نہیں کر سکتا ہے حقیقت میں جادو بھی ہوتا ہے جنات بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا تو قرآن میں اس کا جواب ہے کیوں اور قرآن میں اس کا علاج ہے کیوں اور اگر یہ کلیر ہو گیا ہے کہ گھر میں جادو ہیں یا جناتیں تو ایک صحابی نے آ کر یہ کہا کہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھت پہ کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ گھر کی چھت پہ کوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا لکھوائی اور فرمایا کہ اس کو تم اپنے تکیہ کے نیچے لکھ کے رکھ لینا تو تمہارے جو بھی چیزوں کی ختم ہو جائیں گی تو جب انہوں نے اس تعویز کو لکھا اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی اور جنات ہمارے یہاں سے بھاگ گئے تو میں وہ اس کو ریکارڈ کروا دیتا ہوں اس دعا کو جس کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات وغیرہ یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ آئے تو یہ کسی مولوی کا بتایا ہوا تعویز نہیں ہے مولوی کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے سکھلائی ہوئی دعا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو لکھوایا ہے اور سکھایا ہے تو میں اس دعا کو ریکارڈ کروا دیتا ہوں جن کو ایسا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی کسی طرح کا اثر جادو سار ہے تو وہ اپنے گھر میں اس کو بجا کے رکھ دیں یا اس کو کوپی کر لیں یا لکھ کے تقیئے میں رکھ لیں یا اس کو بجا کے رکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ اثر ختم ہو جائے گا میں پہل دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آزا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الى من يترق الدار من العمار والزفار الى طارقا يترق بخیر اما بعد فإن لنا ولكم بالحق ساعة فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا فانطلقوا الى عبدة الاصنام وَإِلَا مَنْ يَزْعَمُ وَنَّمَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْنْ هَالِكٌّ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آمین لَا يُنصَرُونَ حَمِيم عین سین قاف تفرق عداء اللہ وبلغت حجت اللہ وَلَا حُولَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ الْعَظِيمِ فَسَيَقْفِي قَوْمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی ایک دعا ہے اس کو سن لیں یہ تقیہ کے نیچے رکھ دیں انشاءاللہ تعالی اگر جنات ہوں گے تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ جنات وہاں سے انشاءاللہ تعالی بھاگ جائیں گے اگر پھر بھی نہیں بھاگ رہے تو پھر کسی اچھی حقیم سے رابطہ کر لیں اور اس کو بھی رکھ لیں انشاءاللہ تعالی جنات وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور جنات سے جو ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں اللہ کے حکم سے جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا